سو ہیلو گائیز بیلکم بیک تو مائی چینل ٹیکٹورٹ اور فرنس آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ ریالمی کا جو تھیم سٹور ہے اس سے کیسے تھیم کو فری میں یہاں پر اپلائی کریں یونکہ مجھے بہت زیادہ کومنٹ آ رہتے بھائی کی جو ہماری پیڑ تھیم ہے ریالمی تھیم سٹور کے اوپر انہیں ہم پرمانیٹلی کیسے فری میں اپلائی کریں تو یہاں پر آپ کو بتا دوں اگر آپ تھیم سٹور اوپن کرتے ہو مائی سوسز میں اگر آپ نے کوئی بھی تھیم یہاں پر ڈاؤنڈ کر رکھی ہوتی ہے چاہے وہ فری والی ہو چاہے آپ کی پیڑ تھیم ہو پیڑ تھیم اگر آپ یہاں پر ڈاؤنڈ کر کے رکھتے ہو تو آپ کو صرف ٹو ہور کا ٹرائل یا پانچ منٹ کا ٹرائل دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک ایرر کی آپ کی تھیم کا جو آپ پیڑ کرنی پڑے گی تب ہی آپ اس کو پانچ منٹ کے بعد یوز کر سکتے ہو تو فرنڈز آپ کو اس ایک ٹرک بتاؤں گا اب میں نے جو بھی ٹرک اس ویڈے میں بتائی آپ کو پورا فالو کرنا ہے سٹیپ تو سٹیپ پورا دھیان سے دیکھنا ہے تب ہی آپ جو فیڑ تھیم ہے اس کو فری میں اپلائی کر پاؤگے آپ کو اس کے بغیرہ بغیرہ جو فائی منٹ کا ایشوز ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے جو میں نے یہاں پر آپ کو فالو انسٹکشن آگے بتائی ہوئے ہیں ان کو پورا فالو کیجئے اور آپ اپنی جو پیڑ تھیم ہے اس کو فری میں یہاں پر اپلائی کر سکتے ہو تو چلیے کرتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ ایک لائک کر دینا اس ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لینا سٹارٹ اور یہاں پر آپ کو بتا دوں سیمپلی سے جو بھی میں نے پورے سٹیپ بتا ہے ان کو دھیان سے سننا اور دھیان سے دیکھنا اور ایک بار ٹرائی کرنا آپ کی جو پیڑ تھیم ہے ہنڈر پرسنٹ ورک کرے گی اور آپ کو پیڑ تھیم فری میں یوز کر پاؤگے تو سب سے پہلے آپ کو فرنس کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا تھیم سٹور اوپن کرنا ہے تھیم سٹور کو جہاں پر سٹارٹنگ سے آپ کو بتا دوں اپنا تھیم سٹور اوپن کریں اور یہاں پر آپ کو اوپر سرچ کرنا ہے پہلے آپ کو کوئی ایک فری ٹیم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو میں کرتا ہوں یہاں فریڈم آپ کو اس ٹیم کو یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے بٹ اپلائی مت کریں ابھی پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ایک آپ کو پیڈ ٹیم جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے پہلے آپ کو ایک فری ٹیم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ٹیم اچھا لگے یہاں پر پیڈ والا وہ ڈاؤنلوڈ کر رکھیں تو میں آپ کو بتا دوں اپنا مائی ریسورسز میں میں یہ سٹرونگیسٹ ایپل ایکسس کی ٹیم ہے یہ میں نے یہاں پر یوز کروں گا اس کو آپ کو اس کو جا کر کے ایک وائٹ ٹرائی کر لینا ہے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو یہاں پر آئی موڈ پرو اس اپلیکیشن کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جا کر کے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور انسٹال کر لینا ہے اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا آپ کو یہاں پر لیفٹ سائیڈ میں 3. کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے سکرول کر کے آپ کو جانا ہے مائی تھیم سٹور میں آپ کو مائی تھیم سٹور کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کی جو فری والی تھیم ہے اس کو ڈھونڈنا ہے تو اگر آپ کی بہت زیادہ تھیمز ہوں گی تو آپ کو ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے پہلے اس کا ایمیجز دیکھ لیں جب آپ تھیم سٹور اوپن کر کے پہلے اور یہاں پر اس تھیم کو ڈھونڈ لیں تو میری تھیم تو یہ رہی فریڈم اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور گیٹ یو آئی ڈی کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا اب آپ سے یہاں پر نیم پوچھے گا نیم آپ کو یہاں پر اس تھیم کا لکھنا ہے جو اس تھیم کا نام ہوگا فریڈم اور یہاں پر آپ کو ایڈ نیچے کر دینا ہے آپ کو ایڈ کر دینا ہے تو پیچلی ایڈیٹ ٹو لسٹ آپ کو یہاں سے سیمپلی سے بیک آنا ہے اور مائی پیچلیسٹ میں دیکھنا ہے تو آپ کو یہاں پر آپ کی theme freedom دیکھنے کو مل رہی ہوگی آپ کو یہاں سے back آنا ہے پھر سے اپنے my theme store کو open کریں open کرنے کے بعد friends یہاں پر آپ کی جو paid والی theme ہے اس theme کو ڈھونے پھر سے آپ کی جو paid والی theme ہے تو میری paid والی theme یہ رہی اور اس کے بعد آپ کے ایسے اس کے اوپر click کروگے آپ کو یہاں پر retro white کا option ملے گا retro white theme کے اوپر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی اس theme کا name رکھنا ہے جو name آپ یہاں پر رکھنا چاہتے ہو تو میں اس کا نام یہاں پر apple رکھ لیتا ہوں اور retro white کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھئے retro white ہو چکی ہے اب آپ کو یہاں پر click کرنا ہے yes please کے اوپر اور yes please کے اوپر آپ دیکھئے یہاں پر آپ کی theme آ چکی ہے اس theme کے اوپر tap کرجئے اور یہاں پر نیچے آپ کو option ملے گا patch کا patch کے اوپر click کر کے آپ کی جو بھی patch list ہوگی اس کو freedom کے اوپر click کر کے add کر دیجئے اور یہاں پر apply کر دیجئے apply کرنے کے بعد آپ کو simply سے back آنا ہے back آنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا theme store کا جو data ہے اس کو ایک وار clear کر دیں app info میں جائیں اور theme store کا جو آپ کا stories uses کا data ہے اس کو clear data آپ کو کر دینا ہے clear data کرنے کے بعد آپ کو back آنا ہے اور back آنے کے بعد friends آپ کو اپنا file manager open کرنا ہے file manager اوپر کرنے بعد آپ کو phone کے section میں جانا ہے اور یہاں پر all files میں آپ کو ایک یہاں پر folder دیکھنے کو ملے گا color os کے نام سے اس folder کو آپ کو یہاں سے delete کر دینا ہے تو friend delete folder اور آپ نے جو بھی password رکھو گا اس کو یہاں سے delete کر دیں اور delete کرنے کے بعد اس کے بعد i mode pro کا folder اس کو open کیجئے my themes کے folder کو open کیجئے اور apple کی جو theme ہے اس کے اوپر click کیجئے اور اس theme کو ایک وار try out کر لیں try out جیسے آپ کی theme ہو جائے گی بٹ یہاں پر تھوڑا time لگ سکتا ہے تھوڑا theme testing ہوگی اور جیسے theme آپ کی یہاں پر یہ پوری طرح سے try ہو جائے اس کے بعد آپ کو پھر سے file manager open کرنا ہے phone stories اور all files میں جا کے color os کے folder کو یہاں پر سے آپ کو delete folder اس کو پھر سے ایک وار delete کر دینا ہے delete کرنے کے بعد simply سے friends آپ کو theme store open کرنا ہے theme store open کرنے کے بعد آپ کو اس کے اوپر click کرنا ہے اور جو بھی آپ سے permission آئیں گا وہ آپ کو unlock کر دینا ہے agree اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر آ کر کے پھر سے search کرنا ہے اپنی free والی theme کا نام جس کا نام ہم نے نہیں جس کا نام تھا freedom freedom کے اوپر click کیجئے یہاں پر click کیجئے اور اس theme کو download آپ لوگوں نے کر لینا ہے تو دیکھئے friends آپ کی یہ theme یہاں پر properly طریقے سے جیسے download ہو جائے بٹ اس theme کو آپ لوگوں نے apply نہیں کرنا ہے simply سے download ہی کرنا ہے بٹ آپ sorry یہاں پر تھوڑا time لگ رہا ہے چوئے network problem ہے تو یہاں پر time لگ رہا ہے 50-60% یہاں پر theme ہو چکی ہے بٹ friends آپ کو میں نے پیچھے بھی starting میں بھی بولا تھا کہ جو بھی steps ہیں ان کو پورے carely اور دھیان سے دیکھنا سردی تب ہی آپ اس theme کے جو paid theme ہے اس کو free میں use کر سکتے ہو تو friends یہاں پر دیکھئے theme ہو چکی ہے بٹ آپ کو apply نہیں کرنا اب آپ کو back آنے کے وقت آپ theme store open کیجئے آپ کے ڈیوز سکیپ کیجئے اور می میں چلیئے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو free theme پر apply ہے اور بہار ہم apple use کر رہے ہیں تو یہ پورے steps تھے جنسے آپ paid theme کو free میں use کر سکتے ہو so friends مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ آپ کو کیسے اپنی paid theme کو free use کر na tr گر گر اگر 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 چینل کو نہیں کیا سبسکر اپنی چینل کو سبسکر بر ایکن پر کر دینا تب تک لئے بائی بائی ٹیک کی آ